اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں روح اللہ اور آج ہم جنیٹک مارکر ٹاپک کو کیا کر لیں گے اس کو ڈسکس کر لیں گے بائیو ٹیکنالوجی چپٹر نمبر ٹونٹی سکس ہے تو چلو جی جنیٹک مارکر کیا ہے یہ کچھ ٹاپک سے یہ بہت کنفیوزن اس میں بہت کنفیوزن ہے اور سٹوڈن کو اس میں بہت مسئلہ ہے کہ صرف یہ جنیٹک مارکر کیا ہے فیزیکل میں اور اس کے علاوہ جنیٹک مارکر تو اس سے پہلے میں نے جنوم میپ کو کیا کیا ہے اس کو اپلوڈ کیا ہے آپ کو ڈسکرپشن باگ پلیلیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اپلوڈ کیا آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو چلو جی اب ہم پڑھ لیں گے جنیٹک مارکر ایک چھوٹا سا شورٹ ٹاپک ہے لیکن بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور بہت ایزی بھی ہے لیکن سٹوڈن کیلئے بہت کیا ہے درد سر بنا ہوا ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے سٹوڈن کو تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے چلو جی جو سمجھا رہے تھے جنیٹک مارکر کیا ہے اصل میں جین وید نون لوکیشن اس نون اس جنیٹک مارکر یعنی وہ جین جس کا لوکیشن ہمیں معلوم ہو کسی بھی اورگینزم کا جو جنوم میپ ہے اس کے اندر ہمارے پاس سپیسیفک جین ہے اس کا جو ہمارے پاس کیا ہے لوکیشن ہے اس کا جو لوکیشن ہے وہ ہمیں معلوم ہے تو اس جین کو جس کا لوکیشن ہمیں اورگینزم کے جنوم کے اندر معلوم ہے اس جین کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم جنیٹک مارکر کہتے ہیں اور جین DNA sequence with a non-location on chromosome is called genetic marker اور genetic marker are the genes with non-location which help us to mark or show the location of another gene. یعنی اس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں. دوسری gene کا جو location ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں. یہ اس کو ہم معلوم کرتے ہیں. یعنی genetic marker وہ ہمارے پاس یہ guide ہے جس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں. جس کا سہارا لے کے ہم دوسری gene کا جو location ہے اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں. اس کو ہم identify کر سکتے ہیں. for example یہ ہمارے پاس genome ہے. اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس gene with non-location ہے ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں genetic marker کہتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں. دوسرا gene ہے یہاں پر اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں. identify کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے پیچھلے ویڈیو میں یہ آپ کو بتائے ہوا تھا کہ اصل میں ہمارے پاس اگر ہم یہاں پر دیکھیں hair color gene ہے جو chromosome number 11 پر موجود ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ hair color gene یہ کیا ہے genetic marker ہے. یعنی اس کا جو ہمارے پاس کیا ہے. اس کا جو gene ہے. یہ ہمارے پاس اس کا location known ہے. یعنی اس کا جو location وہ known ہے. تو یہ chromosome number 11 پر موجود ہے تو یہ gene جس کا location ہمیں known ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں genetic marker. تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے. یہ help کرتا ہے دوسری gene کا location معلوم کرنے کے لئے بھی یعنی آئی color gene کا جو location ہے اس کو معلوم کرنے کے لئے ہم اس hair color gene کا سہارہ لیتے ہیں اور یہ ہمیں کیا کرتا ہے. اس کی ذریعے سے ہم دوسرے جن کا کیا کر لیتے ہیں اس کا location بھی معلوم کرتے ہیں تو یہ gene with non nucleotide sequence جس کا کیا ہے جس کا location ہمیں کیا ہے وہ معلوم ہے اس کو ہم کہتے ہیں genetic marker تو ابھی ہم کیا کر لیتے ہیں یہ note یہ بھی یاد رکھے genetic marker are used to find the location of other gene یعنی اس کو ہم کیا کرتے ہیں جو آس جنوں میں اس کے اندر اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرے جن کا جو location اس کو ہم کیا کرے identify کر لے تو ابھی ہم آپ کو یہاں پر certain جو ہمارے پاس commonly used gene marker ہے وہ کون کون سے ہے یعنی اس genetic marker کو ہم DNA marker بھی کہتے ہیں اس کو ہم DNA marker بھی کہتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس جو known ہیں جو ہمارے پاس known commonly used gene marker وہ کون کون سے ہے rfl pg restriction fragment polymorphism vntr variable number tindem repeat ہے str simple tindem repeat ہے snp single nucleotide polymorph سے یہ میں نے اس کے اوپر بہت ڈیوٹیل لیکچر اپلوڈ کیا ہے DNA analysis کے اندر میں نے ان سب terminology اس کو کیا ہے ڈیوٹیل سے اس کو سمجھانے کیلئے آپ میرا وہ ویڈیو دیکھے DNA analysis کا وہاں پر آپ کو اس کا کیا ہوگا اس کا جو concept ہے وہ آپ کو clear ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے DNA marker کیا ہے یہ topic genetic marker یہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد انتظار کیجئے ہمارے اگلے ویڈیو کو ٹھیک ہے اور اسلام اور ہمارے جو چینل ہیں اس کو سبسکرائب کیجئے موسیقا